اسلام علیکم میرے نام حاجرہ سلیم ہوں میں کنسلٹن ڈائیٹوشن ہوں اکرا میڈیکل کمپلیکس میں آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہی ہوں ایسی چار غلطیوں کی جن کو کرنے سے آپ کا وزن کم نہیں ہوتا اس کے باوجود کیا وزن کم کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں اب وہ کونسی ایسی غلطیاں ہیں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈائٹ پلان سے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ نیٹ سے کچھ ایسے ڈائٹ پلانز دیکھ لیتے ہیں جن میں بہت کم کیلوریز ہوتی ہیں اور بلکل ہیلڈی نہیں ہوتے اور وہ ڈائٹ پلانز یوز کرنے سے نہ صرف ان کی ہیلڈ خراب ہوتی ہے بلکہ ان کا وزن کم بھی نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ ان پلانز میں اتنی کم کیلوریز ہوتی ہیں کہ آپ کی ویڈیوز کو دوسٹو ہو جاتی ہے اور آپ کم کھا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا وزن کم نہیں ہو رہا ہوتا جو ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب کچھ پیشنٹ آتا ہے ویڈرڈکشن کے لیے ہم جو اس کو پلان دیتے ہیں اس میں اس کی جو نارمل ریکارمنٹ ہوتی ہے اس میں سے صرف ہم 500 کلو کیلوریز کم کرتے ہیں لیکن جب آپ نیٹ سے دیکھ کے خود سے اپنی ڈائٹ پلاننگ کرتے ہیں تو اس میں آپ ہزار سے پندرہ سو کیلور کیلوریز کم لے رہے ہوتے ہیں اس لئے جب بھی آپ نے اپنا وزن کم کرنا ہے ہمیشہ اپنی ڈائٹیشن سے یعنی ڈیٹریشن سے مشورہ کر کے اچھا پلان فالو کر کے تو وزن کم کریں دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ اسی سے ریلیٹر ہے ڈائٹ پلان سے ریلیٹر ہے اگر آپ لوگ اچھا ڈائٹ پلان لے بھی لیتے ہیں تو اس کو فالو نہیں کرتے پورشن کنٹرول بہت امپورٹن چیز ہے جتنی کونٹیٹی لکھی ہوتی ہے پلان میں آپ نے اتنی ہی کرنی ہوتی ہے ایک کھانے کا چمچ یعنی ایک ٹیبل سپون اس میں استعمال کر لیتے ہیں تو ساری کیلوریز آگے بیچھ ہو جاتی ہیں اس لئے پورشن کنٹرول جتنی کونٹی بتائی ہوئی ہے اتنا کھانا آپ کے لئے بہت ضروری ہے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایکسرسائز اب ہوتا ہے کہ لوگ پلان بہت اچھا فالو کر رہے ہوتے ہیں ڈائٹ بہت اچھی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایکسرسائز والا پارٹ جو ہے وہ ٹوٹلی اگنور ہو جاتا ہے ایکسرسائز بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ڈائٹ اور ایکسرسائز ایک ساتھ ہوں گے تو پھر آپ کا وزن کم ہوگا اس لئے ایکسرسائز کو بلکل بھی آورٹ نہیں کرنا کیونکہ ایکسرسائز کرنے سے آپ کا مٹیبلزم فاسٹ ہوتا ہے چوتھی غلطی یہ ہے کہ ایکسرسائز کو ہی لے کے بہت زیادہ ایکسرسائز کرنے لگ جاتے ہیں میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو جم میں چار چار گھینٹے گزارے ہوتے ہیں اور وہ ایکسٹینسیو جو ورک آؤٹ ہوتا ہے اس کے بعد ان کی باری ایکسرسٹ ہو جاتی ہے اور پھر وہ ویٹ رڈکشن کو ویٹ لاؤس کو ویسے رسپونڈ نہیں کرتی اس لئے ایکسرسائز جب آپ نے کرنی ہے تو وہ موڈرےٹ ایکسرسائز کرنی ہے بہت زیادہ ایکسرسائز نہیں کرنی یہ بھی آپ نے جو آپ کا فٹنس ٹرینر ہے جو آپ کی ڈائٹیشن ہے اس سے مشوا کر کے ایک موڈرٹ ایکسرسائز کرنی ہے تاکہ وہ کرنے سے آپ کا وزن کم ہو